بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تعالی حکایتاً ان لکمان یا بنی اللہ تشرک باللہ ان الشرک لذل منعظم حضرین اگرامی ہماری بزشتہ درس میں یہ بات ذکر ہوئی کہ ایمان کو جاننے کے بعد اس علم اور معرفت کی تتمیل کا اقاضہ یہ ہے کہ اس کی زد کو بھی اچھی طرح سے جانا جائے حرمی میں ایک محاورہ ہے وَبِذِدْ دِحَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَا چیزیں اپنی مخالف چیز یعنی زد کے ذریعے سے پہچانی جاتی ہیں رات کا یا دین کا صحیح اندازہ صحیح معلوم اور علم اس کی زد رات سے معلوم ہوتا ہے ایسے ہی توحید کا اور ایمان کا صحیح علم اور مکمل علم اس وقت تو ہوتا ہے جب بندہ ان کی ازداد کو بھی اچھی طریقے سے جانے سمجھے چنانچہ نواقی سے ایمان کا کے زمد میں صاحبِ کتاب نے سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا الفصل الاول فی الشرک وفیہ ثلاثت و مباحث اس فصل میں تین بحثیں ہیں سب سے پہلا فی الشرک الاکبر شرک اکبر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ سب سے عظیم اور سب سے بڑی چیز جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے بطور دعوت لے کر آئے اور اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے سب سے پہلے تمام شرعی احکامات میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا عبادت اللہ وحدہ لا شرک اللہ اللہ تعالی کی عبادت اس طرح کرنا کہ اس کا کچھ بھی شرک اس کا کوئی بھی شریک نہ ٹھرائے جائے کسی بھی درجے میں یعنی عبادتِ الٰہی کو خالص کرنا شرک سے ہر قسم کے شرک سے معمولی سی بھی آمیجش نہ ہو اور دین کو اللہ وحدہو کے لیے تنہا اسی کے لیے خالص بنانا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ المددت اے چادر کو کپڑے کو اڑنے والے کم فاندر اٹھئے اور ڈرائیے وربکا فکبر اور اپنے پروردگار کی بڑائی عظمتیں بیان کیجئے آگے صاحبے کتاب نے کہا وماعنا قولہی وربکا فکبر یہ جو جملہ ہے کہ اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کیجئے اے عزم ربکا بالتوحید یعنی اپنے پروردگار کی تعظیم بیان کیجئے عزمت بیان کیجئے توحید کے ساتھ اور اکیلے تنہا اس کی ایسی عبادت کے ساتھ خالص کر کے جس کا کوئی شریک نہ ہو اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو امت کو ساری دنیا انسانیت کو خطاب کر کے یہ دعوت دیجئے تو یہ دعوت میں پہلی بات کہی گئی کہ اپنے رب کی عزمت و قبریائی کے ساتھ اس کی توحید بیان کیجئے دین کو اس کے لیے خالص بنائیے جس میں کوئی بھی شرک اور کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز روزے حج زکاة اور اس کے علاوہ اسلام کے دیگر جتنے بھی شاعر اور احکام ہیں ان سے پہلے دیا شیخ محمد بن عبدالوہب رحمہ اللہ کی کتاب کتاب التوحید اٹھا کر دیکھئے انہوں نے ابتدہ کے جو توحید علوہیت کے ابواب قائم کیے ہیں ان میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا متعدد مقامات پر کئی احکامات بنا بیان کیے ہیں جیسے سورہ نیسا میں جس کو آیت الحقوق کہایا تھا ہے یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے دس حقوق بیان کیے گئے ہیں سب سے پہلا حق یہ بیان کیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو باقی اس کے بعد والدین کے پڑوسیوں کے رشتے داروں کے دوسرے حقوق بیان کیے گا اسی طریقے سے سورہ انعام میں حدہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن آیتوں کے بارے میں کہتے ہیں قل تعالیٰ و اطلو ما حرم علیکم ربکم تم آؤ مشرقین کو بلاؤ اور کہو کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم پر تمہارے پروردگار نے کیا کیا حرام کیا ہے دس چیزیں وہاں بھی بیان کی گئی ہیں اور سب سے پہلی چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اس کے ساتھ شرق نہ کرو سورہ بنی اسرائیل میں بھی اٹھارہ آیتیں بیس آیتیں بیان کی گئی ہے جس میں اٹھارہ چیزوں کا حکمت دیا گیا ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے یہاں سے شروعات ہوتی ہے اٹھارہ بیس آیتوں تک مختلف احکامات بیان کیے گئے والدہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یتیم کا مال نہ حق نہ کھانا کسی جان کو نہ حق نہ مارنا اور اسی طریقے سے زبان اور احکان کی حفاظت کرنا بلا علم کوئی بات نہ کہنا تکبر سے نہ چلو یہ سارے احکامات بیان کی لیکن ان سارے سے پہلے جو جیز بیان کی گئی کہ وَقَضَى رَبُّكَا تمہارے پروردگار کا یہ حکم اور فیصلہ ہے اللہ تعبدو اللہ یاہو کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کھو یہی چیز وہ آیت جو سورة الانعام کی ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ کی وفات امت کے حق میں کونسی وسیعت پر ہوئی آپ نے لوگوں کے لئے کیا وسیعت کی تو آؤ ان آیتوں کو پڑھو یہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعت ہے جو جس پر آپ کی وفات ہوئی موت ہوئی کیا وسیعت ہے قُلْ تَعَالَوْ أَطْلُمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ اللہ تُشْرِكُو بِحِشَيْعَا آیتیں جو ہیں دس احکامات یا دس آیتیں دس احکامات بیان کیے گئے کہ آؤ میں تم کو تلاوت کر کے بتاؤں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا چیزیں حرام کی سب سے پہلے جو چیز حرام کی یہ کہ اللہ کے سیوہ کسی اور کی عبادت کرو یہ حرام ہے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی احکامات ہیں جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سرے فہرس شرک سے ممانعت ہیں جتنی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے معروف کا نیکیوں کا ان میں سرے فہرس توحید اور اللہ تبارک و تعالی کی تنہا عبادت کرنا اس طرح سے کہ اس کے لئے دین کو خالص کیا جائے کسی کو کچھ بھی شریک نہ بنایا ہے وہی بات یہ کہہ رہا ہے کہ ورہب کا فکبر کا یہ حکم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتدائی وحیے میں دیا گیا کہ اپنی قوم کی تکبیر بیان اپنے قوم کے سامنے یہ درائیے اور درانا کس چیز سے ہے اللہ تعالی آگے کہہ رہے ہیں صاحبِ کتاب کہ قوم فانذر میں جو بات کہی گئی ہے اے انذر عنی شرک فی عبادت اللہ تعالی وحدہ لا شریک اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت میں شرک کرنے سے شریک ٹھہرانے سے لوگوں کو درائیے اب درانا ہے تو آپ عام تفاصیر دیکھیں گے تو عمومی طور پر کہا جائے گا کہ تمام برائیوں سے ڈرانا جو انسان کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں اللہ کی ناراضگی کا مستحق بنانے والی ہیں عذاب کا سبب بننے والی ہیں ان تمام برائیوں میں سر فہرست اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے تفسیر کی کہ اللہ کی اور تمام انبیاء کرام انہم السلام کی دعوت کا پہلا سبق یہی ہوتا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ یہ تمام انبیاء کی مشترک عبادت بھی ہے دعوت بھی ہے اور دعوت کا آغاز بھی ہے کہ ہم نے ہر امت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ نحل کی مشہور آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِ الرَّسُولَ ہم نے ہر قوم میں ایک رسول پیغامبر بھیجا اب پیغامبر ہے تو پیغام لائے ہیں تو پیغام کیا ہے آگے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت کرو صرف اتنا نہیں کہا یہاں ایک نقطہ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی روزہ رکھ لیا تلاوت کر لی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق کچھ عبادت کر لی تو ہم اپنے فریضے سے صدق دوش ہو گئے جی نہیں ابھی مکمل معاملہ نہیں ہوا توحید کا اس کے ساتھ لازم ہے وَجْتَنِبُتْ تَاغُوت کہ تاغُوت سے بچو اور تاغُوت کسے کہتے ہیں اہل علم نے تعریف کی تاغُوت کی کُلُّ مَا عُبِدَ مِن دُونِ اللَّهِ فَهُوَ تَاغُوت ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے وہ تاغُوت ہے حد سے بڑھایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے اضافہ کیا کہ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے یا ہر وہ شخصیت یا چیز جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اتباع اور پیروی کی جائے نبی کا مقام کسی غیر نبی کو دے دیا جائے یہ بھی ان کو حد سے بڑھا دینا ہے تغایتگو تجاوز کرنا تغیانی اردو میں کہتے ہیں پانی جب جوار بھاٹایا پانی میں اُبھار آتا ہے تغیانی کہتے ہیں اسے اُبھان آتا ہے تو صرف اللہ کی عبادت والی بات پر بس نہیں کیا گیا اسی لئے قرآن کی بہت ساری آیتوں اور دلیلوں کی روشنی میں اہل علم نے یہ کہا کہ صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے اللہ کو مان لیا ہم نے کہ وہ معبود براک ہے یہ آپ کی توہید نہیں ہوئی اللہ کی عبادت اللہ کے الہ ہونے کے اس بات کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ تمام دوسرے معبودان باطلہ کی علویت کا رد کریں اسی لئے جس کلمے کی شہادت کے ذریعے سے اسلام میں بندہ داخل ہوتا ہے اس میں صرف اس بات نہیں ہے بلکہ اس بات اور نفید دونوں ہیں لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توہید ہے اللہ کے سوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے ایسے بھی کہا جا سکتا تھا نا کہ اللہ معبود برحق ہے ان اللہ الہ اللہ الہ ہے قرآن میں بھی اگر کہیں سیدھے سادھے کہا گیا ہوا اللہ 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 لا الہ الا کیا یہ الہ واحد لا الہ الا ہور رحمان الرحیم جہاں سادھا کہا گیا تو وہاں فوراں آگے اس کی تردید کر کے وضاحت کی کہ اللہ معبود تو ہے ہی کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ اللہ کے ساتھ ساتھ کوئی اور بھی کچھ معبودیت کے حصے میں شریک ہو سکتا ہے فوراں اس کی وضاحت کر دی گئے تو یہی انہوں نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ڈرانے کا حکم دیا تو اب رسول ڈراتا کس چیز سے ہے سر فہرس جس چیز سے ڈراتا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے تمام انبیاء کی دعوت ہے کہ توہید اختیار کرو اللہ کی عبادت اختیار کرو قرآن کی بیسیوں آیتیں ہیں معبود ہے ہی نہیں پہلی دعوت اور ساتھ ہی ساتھ وہ ڈراتے ہیں کس سے شرک سے ڈراتے ہیں اس سے منع کرتے ہیں اسی لئے یہاں ترجمہ تشریح یا تفسیر یہ کی فانذر اے انذر عنی شرک سے عبادت اللہ وحدہ لا شریک اللہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت میں شریک ٹھہرانے سے لوگوں کو ڈراؤ کہ اگر تم شرک کرو گے تو بڑا برا انجام ہوگا بچ نہیں پاؤگی کہیں معافی نہیں ملے گی وحدہ قبل الانذار جیسے وہاں بتایا اوپر کی آیت میں ورب کا فکبر میں کہ نماز روزہ حج جکات سے پہلے توحید کی تعلیم دی ایسے یہاں کہہ رہے ہیں کہ زینہ سے ممانعت کرنے سے چوری سے منع کرنے سے سود کے لیندین کے منع کرنے سے لوگوں پر ظلم و ذاتی کے منع کرنے سے پہلے انہیں شریعت میں جتنی چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان تمام سے پہلے منع کیا شرک سے شرک سے منع کیا گیا اور دوسرے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں کتنے بھی بڑے گناہ شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں انہ الشرک میں نے جو آیت پڑھی حضرت لقمان علیہ السلام کی جو وسیعت ہے اپنے بیٹے کے نام صحیح قول یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھے حکیم اور دانہ شخصیت تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی وسیعت کو نقل کیا کہ یا وہ نہیں یا لاتو شرک بللہ بیٹے شرک نہیں کرنا یقیناً شرک سب سے بڑا بہت بڑا ظلم ہے اس سے بڑا ظلم کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے ساتھ ظلم ہے کہ اس کا حق دوسروں کو دے رہے ہوں دوسرے کو جو اس کے برابر ٹھہرا رہے تو ان کا ساتھ ظلم ہے کہ ان کو حق سے بڑا رہے ہوں اپنے آپ پر ظلم ہے کہ ہم اس کناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو چرم اور سزا کے لائق بنا رہے ہیں سزا کا مستحق قرار دے رہے ہیں آگے صاحبِ کتاب کہتے ہیں یہ بنیاد دین کے اصولوں میں سب سے عظیم اصل اور سب سے عظیم بنیاد ہے وَأَفْرَوْهَا سب سے بڑا فریضہ ہے سنا اپنے کہ یہ سب سے بڑا فریضہ ہے ابھی آگے ہم جانیں گے کہ اپنے گرد و پیش میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسلمان اور میں ایک جملہ اور بڑھا ہوں کہ مسلمانوں میں توہید اور شرک پر سب سے زیادہ بات کرنے والے سمجھنے سمجھانے والے آج روئے زمین پر الحمدللہ اہل الحدیث ہیں لیکن آج بہت سے اہل الحدیث بھی توہید اور شرک کے وسیع مانا اور اس کے گھراو کو نہیں جانتے کیسے؟ جب ہم یہ تشریح پڑھیں گے آگے اس کے مانا اور مفہوم کو یہ مت سوچیے ہم کو بہت معلومات ہے آگے ہم اس کو جانیں گے وَأَفْرَضُهَا تو سب سے عظیم دین کے اصولوں میں سب سے بڑی اصل بنیاد ہے اور سب سے بڑا فریضہ ہے وَلِعَجْلِهِ خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ اسی کی وجہ سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا مخلوق کی پیدائش کی یہ بنیاد ہے توہید کو اختیار کرنا شرک سے بچنا سب سے بنیادی بات اللہ نے پیدا کیا یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا اسی کی بنیاد پر جنت اور جہنم کے ملنے کا فیصلہ ہوگا کون کہاں جائے گا توہید والا اگر جہنم میں چلا بھی گیا تو نکل کے بہرحال جنت پر جائے گا لیکن دنیادی طور سے فیصلہ توہید کرے گی شرک نہیں ہے توہید ہے تو جنت پکی چاہے وہ جلد اول وحلہ میں ملے یا بعد میں جائے جائے گا ضرور اور شرک پر آدمی مرے تو دنیا کی کوئی طاقت کوئی قوت کوئی معبود باطل کوئی فرشتہ کوئی نبی کوئی پیغمبر کوئی ولی کوئی بڑے سے بڑا بابا پیرمہ شیخ انسان کو جہنم سے نکال ہی نہیں سکتا اگر شرک اکبر پر کسی کی موت ہو گئی تو وہی کہہ رہا ہے کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا اسی کی وجہ سے پیدا کیا تو آپ کے اور ہمارے دماغ میں یہ آئے گا کہ دنیا میں تو بہت ساری باتیں ہیں پھر توہید اور شرک کی وجہ سے دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں میں ایک جملے میں یہ بات کہہ کے آگے بڑھتا ہوں تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی نیکیاں ہیں شریعت کے اعتبار سے شرعی اصولوں پر ہر نیکی توہید کی شاہ توہید کا تقاضہ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر بہت سی دریلیں دی جا سکتی ہیں ایمان کے مختلف شعبے ہیں شاہے ہیں اور اس طرح کی اس میں ادنا شاہ بتایا گیا کہ راستے سے آپ بہت مرد بہت بخاری مسلم کی حدیث سن چکے ہیں کہ ایمان کی ستر سے یا ساٹھ سے زیادہ شاہے ہیں سب سے اعلی شاہ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شاہ کیا ہے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا راستے سے آپ کے کسی راستے میں پتھر ہے کھٹا ہے کوئی لوگوں کو تکلیف دینے والی چیز ہے اپنی کرمن تو ڈالا جا رہا ہے تکلیف دینے کی ایک کا ذریعہ یہ امت جس کو بتایا گیا کہ ایمان یہ ہے کہ آپ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیں وہ امت راستوں میں کھڑی رہتی ہے رکاوٹے ڈالتی ہے اور لوگوں کی تکلیف پر اس کے پیشانی پر بل بھی نہیں آتے ہے نا ہم لوگ دین سے کتنے دور ہیں یہ اللہ تا اللہ کے رسول صلی اللہ فرما رہا ہے کوئی ارہ غیرہ نتو خیرہ یا عام انسان نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ یہ راستے سے تکلیف دے چیز اٹانا ایمان ہے وہ بحث کر رہے ہیں لوگ کے عمل ایمان میں شامل ہے لیکن یہ تو عمل ہی ہے نا عمل ایمان میں شامل ہے اور ادنا درجہ کا ایمان کہا گیا اسے تو حاصل کلام علامہ ابن عبیل عز نے ایک ربارت نقل کی ہے اسی کا مفہوم میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا میں ساری نیکیاں ایمان کی اور توحید کی شاخ ہے اور دنیا میں جتنے بھی گناہ ہے جرم ہے اللہ کی نافرمانی کے مختلف طریقے اور شکلیں ہو سکتی ہیں جتنی بھی مرائیہ منکرات ہیں سب کے سب کفر اور شرک کی شاخی ہیں بنیادی طور سے فیصلہ انسان کس خانے کا ہے یہی دو چیزیں کرتی ہیں توحید اور شرک ایمان اور کفر کفر اور شرک میں ایک دوسرے سے لازمی معنی ہے ایمان کی زید ہے کفر اور توحید ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے اب جب توحید شرک کو اگر آئے گا تو توحید مخدوش ہوگی بگڑ جائے گی توحید بگڑ گئی تو ایمان بھی بگڑ گیا لہٰذا ایک آدمی اگر مشرک ہوتا ہے تو کافر بھی ہو جاتا ہے کافر ہے تو مشرک بھی ہو جاتا ہے اکثر و بیشتر کہا کہ اسی کی وجہ پر اسی کی بنیاد پر اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور اسی کے مقصد سے توحید اور شرک کی ان تعلیمات کو بیان کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا سارے رسولوں کی آمد کا بنیادی مقصد یہی ہے سارے رسولوں کی بنیادی تعلیم یہی ہے ان کی دعوت کا نشوڑ یہی ہے ان کی دعوت آگے نہیں بڑی جب تک قوم نے اس سبق کو پڑھا اور مانا نہیں وَأَنْزَلَ الْقُدُّبْ رسولوں کو اسی تعلیم کے لیے بھیجا گیا کتابوں کو اسی کے لیے نازل کیا گیا وَلِعَجْلِهِ تَفَرَّقَنَّاسُ بَيْنَ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ اسی کی بنیاد پر لوگ مسلم اور کافر کے خانے میں بڑھتے ہیں ایک مسلمان جو توحید کا علمبردار ہے اور ایک کافر جو توحید کا مخالف ہے اسی کی بنیاد پر یہ تفریق ہوتی ہے آگے کہہ رہے ہیں اب آگے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے نزدیک توحید کے معنی میں خلط ملط ہو گیا جس کو ہم گڑمٹ کہتے ہیں گڑمٹ کہتے ہیں التباس شک شبا توحید کا معنی صاف سترا اور واضح بہت سارے لوگوں کی نظروں میں آج رہا ہی نہیں اسی کے نتیجے میں فطری طور پر بدیہی طور پر جب توحید کا معنی ٹھیک تھاک نہیں رہا خلط ملط ہو گیا لوگوں کے نظر میں لوگوں کے علم میں تو نتیجے کے طور پر شرک کے مفہوم کو جاننے کے سلسلے میں بھی خلط ملط ہو گیا گڑمٹ ہو گیا یعنی آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس جملے کا دونوں جملوں کا مطلب یہ کہ انہیں ٹھیک ٹھیک پتا ہی نہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں اور معلوم ہی نہیں کہ شرک کیا کیا ہے شرک اور توحید کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں سے گڑبڑ اور غلطیاں ہو گئی اور ہو رہی ہیں اور وہ اس میں قائم ہیں پہلا جب توحید کا معنی ان کے دماغ میں بگڑ گیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ایسی کچھ عبادات اور اللہ سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنے کے نام پر ایسے آمال کرتے ہیں جسے وہ توحید اور اس کا تقاضی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ رسولوں کی الائی ہوئی توحید کے بلکل خلاف بات آج ہمارے یہاں مثال کے طور پر جو لوگ قبروں پہ جا کے چادریں چڑھا رہے ہیں منتیں مان رہے ہیں ان سے استغاثہ استعاظہ حاجات کی طلبی مشکل کشائی کی عقیدہ رکھتے ہیں یہ موٹی موٹی باتیں ابھی باریک باتیں اور آئے گی یہ جو لوگ کر رہے ہیں جو قرآن حدیث کا نام لیتے ہیں محبتِ رسول کا دم بھرتے ہیں آپ جب ان سے جا کے گفتگو کریں گے تو کیا وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں یہ جو ان کا جملہ ہے اس کو اس تناظر میں دیکھئے کہ کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو شرک کر رہے ہیں لیکن جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے شرک اسے کہتے ہیں سمجھے ہی نہیں یہ توہید کا کیا مانا ہے تو کہا کہ توہید کا مانا پہلے مانا کے نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے خلط ملط کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسے کئی کام ایسے کئی کام وہ اللہ کا تقرب اور اس کے قربت کا ذریعہ سمجھ کر کرتے ہیں جبکہ رسولوں کو اس کو بھیجا گیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ چیزیں توہید کے خلاف ہیں اسی طریقے سے ان کا جو دوسرا مانا یعنی شرک کا مانا ٹھیک ٹھیک نہیں سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سارے ایسے امور جو شرک ہیں ہاں وہ توہید ہے توہید کے مناقض ہیں لیکن تو اس کو نہیں سمجھ رہے کہ توہید کے خلاف ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو شرک ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شرک نہیں ہے یا انہوں نے جو ایک جملہ کہا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں کہ جو شرک نہیں ہے اور اسے شرک سمجھتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر آپ ہندوستان میں آج یہ کہہ دیں کہ شرک کی مثال نہیں ہے میں ایک دوسری مثال دے رہا ہوں کہ اللہ کے رسول اللہ کی وفات کی بجائے آپ موت کا لفظ استعمال کر لیں تو کچھ لوگ سمجھیں گے کہ یہ رسول کی شان میں گستاخی ہو گئی ہمارے یہاں بریلوی حضرات ہی نہیں اللہ کے گھر میں بہت صاف اور کھل کے کہہ رہا ہوں بہت سارے دیوبندی حضرات بھی جن کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات اور ان کے دیکھا دیکھی بعض اہل حدیثوں کی زبان سے بھی میں نے سن لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے کیا مطلب پردہ کر گئے شرک کے قریب قریب بات ہے ہو سکتے جب اس کی تشریح میں آپ جائیں گے کیا مطلب ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی موت ہوئی ہی نہیں موت اور کوئی کہہ دے کہ مر گئے موت ہو گئی گستاخی قرآن کہہ رہا ہے ماتا کا لفظ ماتا یا موتو موت سے ہی اسی کا فعل ہے میت اسی کا اس میں فائل ہے موت کا اب اس کو گستاخی مانا تو قرآن گستاخی ہے رسول سکھا رہا ہے یہ مطلب یہ کہیں گے سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہا ہے کہ جو رسول کی محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی اور ہم یہاں اگر بیان کر دیں بہت سے عوام ہی نہیں خوات میں تو گھرے یہ کیسا لفظ استعمال کر رہے اس کو میں ابھی یہاں مسجد میں کہہ رہا ہوں میں خود بھی ہر جگہ نہیں کہوں گا اس وجہ یہ کہ اگر عام حلقوں میں جو بالکل جاہل اور نرے لوگ ہیں ان کے سامنے ہم یہ بھی لفظ استعمال کریں گے تو وہ دلائل اور ان کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے کہ یہ کیا دلیل دے رہے ہیں یہ تو گستاخی کر رہے ہیں بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے یہ کیوں یہ جو میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کیوں اس کا مطلب یہ کہ دین کے شریعت کے حدود کو آداب کو اور عقیدے اور منحج کی بنیادوں کو لوگوں نے جانا ہی نہیں ہے سمجھا ہی نہیں ہے اور سمجھانے والے سمجھاتے بھی نہیں ہیں 20-20 سال لگے ہیں دین کے کام میں توہید اور شرک کا مطلب پوچھ لیجئے نہیں بتا پائیں اکثر اور بیشتہ اللہ ماشاہ کون سا دین آپ سکھا رہے ہیں رسول ایک نو مسلم کو ایک کافر کو مشرک کو بادشاہ ہو فقیر ہو دیہاتی ہو وہ آ رہا ہے اس کو دین سکھاتے تو سب سے پہلے توہید سکھا رہے ہیں سب سے پہلے شرک سے منع کر رہے ہیں اور آپ 20 سال تک کسی کو دین سکھا رہے ہیں اور توہید اور شرک کا سبق ہی نہیں آیا جہاں سے نبی تمام انبیاء شروع کرتے ہیں تمام اللہ تعالیٰ کی دعوتیں شروع ہوتی ہیں وہاں سے آپ کا معاملہ ختم بھی نہیں ہو رہا ہے دعا کے عذاب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیرہ لگا کے دعا مانگ رہے ہیں حرام شرک کی بات اور امام محمد امام ابو یوسف امام محمد جیسے ہنفی مسلک کے اساتین اور امام بھی کہہ رہے ہیں اور یہاں ہنفی کہلانے والے لوگوں کو یہ بیان کیا جائے تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا مسلک ہے کونسی دلیل ہے آپ کے پاس جو دلیل ہے یا تو ضعیف اور موضوع ہے یا اگر صحیح ہے تو کھیستان کے بلا وجہ اس سے استدلال کے جا رہا ہے اس سے ثابت وابط نہیں ہوتا ایسی دلیلیں موجود ہیں جس سے اس کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے جائز ہی نہیں ہے لیکن ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیوں نہیں تیار ہے اس لئے کہ توہید اور شرک کی بنیادوں کو اصولوں کو سمجھائی نہیں ہے اس لئے یہ خلط ملط ہو رہا ہے اپنے کام کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں قرآن کو ماننے کا دعویٰ بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی ہے حدیثوں کو ماننے کے دعویدار بھی ہیں اور ان کے مخالف بھی ہیں سمجھائی نہیں ہے نا بنیادیں نہیں سمجھیں اور اس پر گفتگو کرو تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اختلافی مسئلہ ہے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہتے ہیں کہ مسائل میں نہیں پڑھتے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہی وہی بیان کرتے ہیں سب شیطانی فریب ہیں انبیاء اے کرام جس پر زور دیتے تھے جسے بار بار پڑھاتے تھے سمجھاتے تھے ہر جمعہ میں جن کے بعض ازباق کو دھوراتے تھے ہم کو اس سے اختاہت محسوس ہوتی ہے اس اختاہت نے ہم کو دین کی بنیادوں سے دین کی صحیح سمجھ سے دور کر دیا اور ہم اپنے آپ کو علامہ اور دین کا بڑا بالغ نظر سمجھتے ہیں علم کی چھوٹیوں پر فائز ہونے کے بعد اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے تھے چھوٹے لوگوں کی تقریر جلسہ خدبہ سننے میں بھی آر میں ہی محسوس کرتے تھے اور ہمارے یہاں برطن خالی ہونے کے بعد بوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے برطن سے چیزیں بھر کر بہ رہی ہیں کتنی غلط رہی ہے یہ شیطانی وسوس سے اہل تصوف کی سازشوں میں ایک سازش یہ تھی اور ہے یہود نصارہ کی سازش کا ایک حصہ ہے کہ مسلمانوں کو قرآن اور حدیث اور علم حاصل کرنے کے جذبے سے خالی کر دیا جائے اور آج ان کے اثرات جو تصوف وغیرہ سے جڑ گیا وہاں تو کلی طور سے نظر آتے ہیں جو نہیں جڑا ہے وہاں جزوی طور سے نظر آتے ہیں اب ہمارے گھروں میں آپ دیکھئے کہ ہم جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں واقعات کہ ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے ایک صحابی ایک مہینے کا سفر کر کے جا رہا ہے حضرت انیس کے پاس حضرت جابیر بن عبداللہ بارہ سال کی عمر میں ایک بچہ نکل رہا ہے گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے اور چالیس سال کی عمر میں لوٹ رہا ہے فلاں عمر کا لڑکا اس طرح تعلیم حاصل کرنے کا شوق رکھتا تھا امام یہایا جو ہے اندلوس سے امام مالک کے پاس علم حاصل کرنے کے درسی سبق میں پڑھایا جاتا ہے ہاتھی آیا سب لوگ دیکھنے کے کہاں آپ کے یہاں بھی تو نہیں ہوتا جاؤ آتی دیکھا کہ میں اندلوس سے یہاں ہاتھی دیکھنے نہیں آیا ہوں حدیث سیکھنے آیا ہوں اب یہ سب افسانہ معلوم ہوتا ہے علم کی یہ اہمیت یہ عصمت جسے ہم نے سیکھا تھا اور دنیا کو بتایا تھا ہر دنیا والے جانتے ہیں ہمارے نوجوانوں کے پاس قرآن حدیث کتاب پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے موبائل پر کھیلنے کا کرکٹ دیکھنے کا جتنا وقت ہے اتنا بھی نہیں ہے اس کا آدھا بھی نہیں بات پھیل گئی تھوڑی سی دراصل یہ ایک حقیقت اور ایک بہت بڑا علمیہ ہے جو ان کے اس بیان کردہ حقیقت کے تناظر میں زبان پر آ گئی اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحے فکریہ ہے یہ کنجی ہے علوم کی ہاں کہ اس راستے پہ اگر ہم جائیں ہمارے یہاں اگر علم کا شوق پیدا ہو جائے رغبت پیدا ہو جائے تو دین کی فہم علم اور پھر عمل کے دروازے اس سے کھلتے ہیں یہی وجہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے بھی پہلے توہید اور شرک سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تو پہلا حکم دیا اقراب اسم ربی کا لدی خلق پڑھئے پڑھنے کا حکم دیا رب کے نام سے تینی تعلیم حاصل کیجئے رب کے نام والی پابندی ضروری ہے ورنہ بڑے بڑے ڈگریوں لے کے لوگ بڑے بڑے گھپلے کرتے ہیں اگر رب کا نام نہیں لے کر پڑھتے ہیں علم کو صرف پیشے کے حساب سے سیکھتے ہیں انسان بنانے کے لیے نہیں اصل مقصد کے لیے نہیں تو کہا انہوں نے آگے میں بڑھا رہا ہوں کہ بات کو ومن ہونا جب شرک اور توہید کا معنی نہیں سمجھا تو توہید کا معنی نہ سمجھنے سے ایسے کئی چیزوں کو توہید اور اللہ کی قربت اور عبادت کا ذریعہ سمجھ لیا جو اس کا حصہ تھا ہی نہیں ایسے ہی شرک کے معاملے میں ہوا تو نتیجہ کیا نکلا شنان سے جس مسلمان نے شرک کے معنی کو میں مسلمان اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جس شخص سے نے میں جس مسلمان بھی کہہ رہا ہوں جس مسلمان نے شرک کے معنی کو پورے طریقے سے نہیں یستوعیب استعاب کہتے ہیں کسی چیز کو پورے طریقے سے گھرنا سمیٹنا جمع کرنا تو جس نے استعاب بل استعاب میں نے کہا اس کتاب کو بل استعاب پڑھ لیا یعنی پوری پڑھ لیا تو جس نے توحید کا معنی شرک کا معنی بل استعاب نہیں سمجھا پورے طریقے سے نہیں سمجھا وہ شرک میں پڑھ گیا یہ گمان کرتے ہوئے اس غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہوئے کہ وہ جس چیز میں پڑھا ہے جس شرک میں پڑھا ہے وہ شرک ہے ہی نہیں شرک کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں شرک نہیں کر رہا ہوں کیوں؟ اس لئے کہ شرک کا معنی سمجھا نہیں ہے پورے طریقے سے اور شرک کی معرفت اس کی حقیقت کو جاننا یہ توحید کی معرفت پر موقوف ہے آپ شرک کو بلکل اچھی طرح سے اس وقت سمجھیں گے جب پورے طریقے سے توحید کے معنی کو سمجھ لیں گے وہ توحید جس کی یہ شرک زد ہے جس طرح کے اس کے بلکل اُلڑ میں ہم کہہ سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے شرک کی جانکاری جس میں کہ امتیں واقع ہو گئی مختلف پشلی امتیں جس شرک کی مرتقب ہو گئیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا تھا یہ مددگار ہے توحید کے حقیقت اور اس کے معنی کی تحدید اور تعین میں جب آپ شرک کو سمجھیں گے تو توحید کا معنی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اور ایسے ہی توحید سمجھیں گے تو شرک کا معنی سمجھنے میں آپ کو آسانی ہوگی وہ توحید اور وہ رسالت جس کو بیان کرنے کے لئے رسول آئے اور اپنی شریعت اور دین کو لوگوں تک پہنچایا اسی وجہ سے صاحبے کتاب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لئے بہتر ہے کہ یہاں مختصار کے ساتھ ہم شرک کے مطالق اپنی بحث کو سمجھیں ان کی بات کو شرک کی تعریف کرنے سے پہلے میں صرف اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک قرآن کی ایک آیت اور ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ ابراہیم میں حتی ابراہیم علیہ السلام کی جو دعائیں نکلتی بڑی پیاری دعائیں تو اس میں ایک جگہ فرمایا رب ربی جعل حاد البلد آمینہ پروردگار اس شہر کو مکہ کو جہاں کعبہ کی میں نے تعمیر کی حتی ابراہیم کہہ رہا ہے اس شہر کو تو امن والا بنا دے وَجْنُبْنِ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَا بیٹوں کو بت پرستی سے بچا اسنام کی عبادت کرنے سے بچا اَنَّعْبُدَ الْأَسْنَام کون دعا مانگ رہا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن امام الانبیاء ان کے ان کی حیاتِ طیبہ کے اسباق کو چار و ناچار ہر مسلمان کو عید الازہار حج کے موقع پر پڑھنا ہی پڑھتا ہے سننا ہی پڑھتا ہے گزرتی ہے اور آپ کی حیات کو جاننے کے بعد ایک بات جو بلکل شفاف طریقے سے ان کی تصویر آتی ہے کہ توہید کے امام وہ توہید کے امام نمرود کے دربار میں کھڑے ہو قوم کے سامنے ہو اپنے باپ آزر کے سامنے ہو ہر جگہ توہید کے آواز کو بلند کیا کلمے کو بلند کیا وہ دعا کیا مانگ رہا ہے مجھے اور میرے بیٹوں کو بد پرستی سے بچا سنم کی جمعہ اسنام سنم ہمارے ہاں پتھر کے بد کو مورتی کو کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے پتھر ہو چاندی کوئی مادنیات کا چاندی سونے کا کسی چیز کا تراش خراش کے جو دھانچہ بنایا جائے بد وغیرہ اس کو کہیں گے سنم اور اس کے بل مقابل اگر کوئی چیز تراشے خراشے بغیر اس کی پوجہ پارٹ کی جانے لگے تو اس کو کہیں گے وسن جیسے قبر ہے یا کوئی درخت ہے کوئی پتھر ہے جس کو تراشے وراشے بگر رنگ ونگ دے کے جیسے ہندو لوگ رنگ ڈال کے پوجہ پارٹ شروع کر دیئے تو یہ وسن ہے سنم کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے تراش خراش کے جو مورتی بنایا جاتی ہے مجسمہ اور دھانچہ بنایا جاتا ہے ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے اہل علم نے بیان کیا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے اس چیز کو اس شئے کو سنم کہا جائے حتی ابراہیم علیہ السلام کی آیت میں لوگوں نے کہا کہ یہ دوسرا معنی ہی مراد ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے پہلا معنی بھی لے دوسرا معنی بھی میں یہاں رکھ کر شیخ محمد بن عبداللہ حب رحمہ اللہ نے باب الخوف امینا شیر کے ایک باب باندھا ہے کتاب التوحید میں اپنی کتاب میں کہ شیر سے ڈرنے کا باب اس کا دو معنی ہے کہ اگر دنیا میں انسان کو اور شیر سے ڈرنے کا یہ معنی ہے کہ ہم کو جس چیز سے خوف ہو وہ شیر کو ہونا چاہیے نمبر ایک اور دوسرا معنی ہے کہ جس چیز سے بچنے کے لیے ہم احتیاط برتتے ہیں ہاں ہمارے گھر میں اگر ہم کو پتہ چل جائے کہ یہ دروازہ ٹوٹ کر گرنے والا ہے تو ہم فوراً احتیاط کرتے ہیں کہیں حادثہ نہ ہو جائے تار کٹ گیا ہے ننگا ہے کوئی کسی کا ہاتھ لگ جائے گا تو کرن مار دے گا تو ہم ڈرتے ہیں کہ نہیں فوراً اس پر کوچھا ہے اس طرح سے کوٹنگ کی جائے کہ کوئی بچہ اچھا ہاتھ لگا کے کرن کا شکار نہ بن جائے تو اس کے لیے ہم احتیاطی تدبیر یعنی یہ خوف اور احتیاط برتنا تو دنیا کی جتنی بھی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں محنت کوشش کرتے ہیں ڈرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ جس چیز سے بچنے کے لیے احتیاطی تدبیر کوشش محنت توجہ لگن ہونی چاہیے وہ ہے شک بے فکر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم تو اپنے علماء سے ہم نے پڑھ لیا سیکھ لیا جو جان لیا بس اتا کافی ہے دین اور ہم تو بچ گئے جنتی ہیں دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور دین میں کسی خاص عمر میں کچھ چیزیں ہم نے سیکھ لی جان لی علماء کی کسی تقریر میں خطبے میں یا کچھ دو چار کتابیں پڑھ لی تو ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی اتنی معلومات ہو گئے کہ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے جبکہ اصل علم علم کی بنیاد یہی ہے اب اس کی ضرورت نہ محسوس کرنے کی وجہ سے کفر الہات کی جو آندھیاں چل رہی ہے ہمارے گرد و پیس میں ہمارے نوجوانوں کے سامنے ٹی وی چینل کے ذریعے سے ویڈنیٹ کے ذریعے سے کتابوں کے ذریعے سے موبائل کے ذریعے سے سیاسی پارٹیوں کی ذریعے فلموں کے ذریعے سے ٹی وی سیریلز کے ذریعے سے جو مختلف فتنے پھیلائے جا رہے ہیں وہ شبہات کے فتنے ہو یا شہوات کے فتنے اس کا اثر بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے جب علم کی تجدید نہیں ہوتی علم کو ترقی نہیں دیتی علم کا تصفیہ نہیں ہوتا حتی ابراہیم علیہ السلام کے اس نمونے میں ہم اپنے آپ سے پوچھیں کیا ہم میں سے کوئی شخص یہ کہیں سکتا ہے کہ ہم بودھ پرستی کریں گے جانتے مجھتے کسی بودھ کی پرستش کریں گے کسی بھی شکل کی بودھ پرستی ہو یہاں جو آدھت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ پروردگار مجھے اور میرے بیٹوں کو بچا اس بات سے کہ ہم بودھوں کی پرستش کریں آپ کو اور ہم کو لگتا ہے شرک کی مضمت اور برائی جاننے کے بعد ہم اپنے دل سے پوچھیں یا آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ کیا جواب دیں گے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے مومن یہی کہے گا کہ میری گردن کر جائے لیکن میں شرک نہیں کروں گا بودھ کے سامنے نہیں جھکوں گا یہی جواب ہونا بھی چاہیے یقین دل کی گہرائیوں سے صرف زبان سے نہیں ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے تعلق سے یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم جانتے بجھتے شرک نہیں کریں گے تو کیا ہماری کوئی اوقات ہے کوئی حیثیت ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کی توہید اور ایمان کے مقابلے میں ہماری توہید اور ایمان کا کیا درجہ ہے ہم انتہائی ناقص ایمان و توہید والے یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم جانتے بجھتے شرک نہیں کریں گے سیدنا عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ شرک کر سکتے تھے نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن دعا مانگ رہے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا رب انہن ازلالک کثیر من الناس فروردگار ان بتوں نے پہت سارے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے فمن طبعانی فہو منی اب جو میری پیروی کرے گا میری اولاد میں سے توہید پر قائم رہے گا تو وہ میرے طریقے پر ہے لیکن جو میری نافرمانی کرے شرک کے راستے سے ہٹ جائے تو پھر تو غفور الرحیم ہے تو بخشنے والا رحمت والا ہے تو کیا معاملہ کرتا ہے وہ تیرا معاملہ ہے لیکن یہ اشارہ تو مل گیا ست عبرہیم دعا کر رہے ہیں کیا ہمیں اس دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب دعا کی جاتی ہے کسی چیز کی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے روزی دے مجھے روزی میں برکت دے تو یہ دعا کر کے ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں نے تو اللہ سے دعا کر لی اب میرا کارخانہ چلتا رہے گا نہ بھی چلے کارخانہ نہیں ہے مزدور ہو تو مزدوری میرے گھر سیٹ پہنچا دیں گے میں کارخانے میں نہ جاؤں لوم نہ چلاوں یا مزدوری نہ کروں اپنا کام نہ کروں آفس میں اپنی ڈیوٹی نہ نہیں باؤں مجھ کو میری سیلیری مل جائے گی تنخواہ مل جائے گی کیا ہم ایسا سمجھتے ہیں نہیں نا اللہ سے روزی مانگنے کے بعد کوشش بھی کرتے ہیں توقع یہی ہے شرعی تو اب ہم نے جب دعا کیا کہ مجھے بد پرستی سے بچا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اور مجھے ہی نہیں میری اولاد کو بھی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے تو دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی کوشش بھی کرنی ہے کوشش کا حصہ یہ ہے کہ ہم پہلے اس کی تعلیم حاصل کریں شرق کیا ہے توحید کیا تب ہی تو بچ پائیں جب ہم کو پتا ہی نہیں ہوگا کہ شرق کیا ہے تو وہی حال ہوگا جو اوپر بیان کیا ہم نے یہ ایک آیت میں نے بیان کی اس کی اہمیت کی یاد دہانی کے لیے اور اپنے اس ہمارے یہاں جو لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بہت جانکار ہیں اس کو جھاڑ کر نکال دینے کے لیے دوسری ایک حدیث مستد احمد کی ہے جو مقبول حدیث ہے بہت سے محدثین صحیح کہتے ہیں ایک راوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سبھی صحیح راوی ہیں ایک راوی ایسے ہیں جن کو امام ابن حبان نے سکا کہا ہے اور کسی دوسرے نے جرہ نہیں کی بہت رہا اس حدیث میں لمبی حدیث ہے میں صرف حاصل بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں اتقو حاضر شرک اتقو حاضر شرک فانہا فانہو اخفا من دبیب النمل کہ لوگوں اس شرک سے بچو اس سے ڈرو کیونکہ یہ چونٹی کی چال سے زیادہ مخفی اور کوشیدہ ہے اگر آپ کے بازو میں آس پاس میں آپ کے سامنے کوئی چونٹی چل رہی ہے تو اس کی چال کی آواز آپ سنتے ہیں کیا پیروں کی چاپ آواز کچھ محسوس نہیں ہوتی کہ چونٹی ہمارے گرد گرد چل رہی ہے بلکہ کبھی کبھی بدن پر بھی چل رہی ہے تو کپڑے پر بھی چل رہی ہے تو معلوم نہیں ہوتا تو جس طرح سے غیر محسوس طریقے سے چونٹی چلتی ہے اسی طریقے سے یہ شرک غیر محسوس طریقے پر انسان کے عقیدے اور عمل میں آ جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا تو کتنا چوکن نہ رہنا چاہیے صحابہ اگرام نے جب سنا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب چونٹی سے زیادہ مخفی اس کی چال ہے تو اللہ کے رسول ہم پچنے کے لئے کیا کرے تو آپ نے جہاں علم وغیرہ تو آپ دیتے ہی تھے ساتھ میں ایک دعا بھی سکھائی کہ تم اللہ تعالی سے یہ دعا کیا کرو اللہمہ انی اعوذو بکا اللہمہ اننا نعوذو بکا من ان نشرکا بکا بما نعلمہ ونستغفرو لکا ونستغفروکا لما لا نعلم کہ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں تجھ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ تیرے ساتھ ہم وہ شرک کرے جو ہم جانتے ہیں جس کا علم رکھتے ہیں اور اس چیز سے معافی مانتے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں یہ دعا بھی سکھائی آپ نے تو جاننا ضروری ہے بہرحال یہاں ایک بات یہ بھی میں ذکر کرتا ہوں سمنن کہ توحید اور شرک کے معاملے کا ایک اور بھی اہم پہلو یہ ہے جو میں توحید کے معنی میں شروع کے دروس میں بات لمبی چوڑی ہو چکی ہے لیکن یاد دہانی کے طور پر کہ اس میں مجھے معلوم نہیں تھا اللہ کے یہاں نہیں چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ اے اللہ مجھے معلوم نہیں تھا اس لئے شرک کیا شرک اور عقیدے کے سلسلے میں یہ عذر قیامت کے دن نہیں چلے گا قرآن کی آیتیں کہتی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِي آَذَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَتَهُمْ وَنِلَمْ بِی آیت ہے سورہ عراف کی اس کو پڑھئے جا کے میں نے اس سے پہلے دروس میں بیان کیا ہے تو اس میں آگے چل کے ہے کہ ہم نے جو روحوں کو نکال کے عالمِ ارواح میں لوگوں سے اہد و پیمان لیا توحید کا کیوں لیا؟ تاکہ تم یہ نہ کہسکو اِنَّا كُنَّا عَنْحَذَا غَافِلِينَ کہ ہم اس سے لاعلم تھے غافل تھے یہ نہیں چلے گا یہ بھی نہ کہسکو اس کے فوراً بات کہا کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے شرک کرتے تھے ہم ان کے پیروی کرتے تھے تو ان کے عمل کی وجہ سے ہم کو باطل پرستوں کی وجہ سے ہمیں کیوں عذاب دے رہا ہے پروردگار یہ دونوں عذر نہیں چلے گا نہ باپ دادا کی تقلید کا عذر چلے گا نہ جہالت کا عذر چلے گا اسی لئے علامہ خرطبی جیسا شخص جو مالکی مسلک کے مقلد کہلاتے ہیں لیکن وہ ایسے مقلد نہیں ہیں جیسے آج ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں اس آیت کے بعد کہ اس سے پتا چلا کہ عقیدے میں تقلید جائز نہیں ہے ہنفی شافعی مالکی ہنبلی جو تقلید کو ضروری کہتے ہیں ان کے یہاں بھی یہاں ہمارے ہاتھ دیوبندی ہو بریلوی دونوں ہنفی ہیں دونوں کے یہاں یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ عقیدے کے باب میں تقلید نہیں چلے گی اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے باب میں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ تحقیق کرنا پڑے گی ہمارے بعض علمائی سے لئے کہتے ہیں کہ جب ایندیسوں سے وہ بحث کرتے ہیں اور غیر مقلد کا الزام دیتے ہیں تو یہ پوچھئے کہ آپ عقیدے میں تقلید کرتے ہیں تحقیق اگر وہ بولتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے تم اس معاملے میں عقیدے میں غیر مقلد ہوئے اور وہ جو لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں کہ کیا تم میں کہا ہر انسان قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے تو اب یہی سوال ان سے کیجئے کہ تمہارے ہاں جب یہ ہے کہ عقیدے میں تحقیق کرنا ہوگی تو عقیدے کو سمجھ سکتا ہے کہ نہیں سمجھ سکتا ہے بالکل سمجھ سکتا ہے توحید اور شرک کا معاملہ ایسا ہے کہ دنیا کا ہر وہ شخص جو پاگل نہیں ہے وہ ضرور سمجھے گا کیونکہ یہ فطرت ہے دیہاتی سے پوچھا گیا کہ تمہارا پروردگار کون ہے بہت مشہور ہے ایسے کچھ ایک دو واقعات نہیں ہیں اور آج کے زمانے میں بھی ہیں تو اس دیہاتی نے عرب کے دیہاتی نے کیا جواب دیا کہ اتدل البعیر اتدل البعیر اونٹ کی مینگنی اونٹ کے گزرنے پر دلالت کرتی ہے ایک اونٹ کی مینگنی دیکھ کے کوئی بھی انسان سمجھ لیتا ہے کہ یہاں سے اونٹ گیا ہے تب ہی تو اس کی مینگنی ہے لید ہے گوبر ہے گوبر میں یہاں کے اتبار سے کہہ دیا اور راستوں میں قدم کا نشان دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرہ ہے کیا یہ ساری چیزیں ہیں لطیف خبیر ذات پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ جب ہے تو ان کا بنانے والا بھی ہے توحید کا سبق بلکل کھلی کتاب ہے کائنات اس کے ثبوت چیخ چیخ کر دے رہی ہے ہمارا وجود دے رہا ہے ہمارے گرد و پیج دے رہا ہے خیر ہے آگے کہہ رہے ہیں ہم میں نے یہ دو ایک آیت اور ایک حدیث بتا کر اس کی اہمیت بتائی کہ شرک کو سیکھنا کتنا ضروری ہے دنیا میں ہم نے کوئی چیز سیکھی یا نہ سیکھی توحید اور شرک کا سیکھنا ہر حال میں لازم ہے اس کا نہ سیکھ کر جانا کوئی غزروں اور بچاؤں کا ذریعہ نہیں بن سکتا فرشتے کافر منافق مشرک کو جب عذاب دیں گے قبر میں تو اس سے پوچھیں گے نا تینوں سوال کا جب وہ جواب دے گا لا ہاں ہاں لا عدری میں نہیں جانتا سمیتو نا سی اقولو ناو فاقلتو میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہنے لگا یعنی میں نے لوگوں کی تقلیت کی دیکھا دیکھی کہ ہمارے مالے گاں میں بولتے ہیں جو سب کا ہوگا وہ میرا ہوگا وہ جواب دے گا وہ وہاں فرشتے کیا کہیں گے چھوڑ دیں گے نہیں لا درائتا ولا تلائتا نہ تُو نے جانا نہ تُو نے پڑھا اور پھر اس کو عذاب دیں گے اور ایسا گروز ماریں گے جو کنپٹی کے پاس کان اور کاندھے کے بیچ میں جس سے وہ چیخ مارے گا ایسی چیخ کہ انسان اور جن کے علاوہ دوسرے سارے جاندار سنتے جس چیخ کے بارے میں کہا کہ اگر ہم اور آپ سن لے تو اپنے مردوں کو زمین میں دپن کرنا چھوڑ دیں گے صحیح مسلم کے حدیث فرشتے کیا کہیں گے نہ تُو نے جانا نہ پڑھا اس کا مطلب جاننا اور پڑھنا ضروری ہے یہ تین سوال تو ضروری ہے نا من رب تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے یہ تینوں سوال عقیدے کے بارے میں ہیں ربوبیت کا معاملہ تین کا معاملہ شریعت جس میں کتاب کتاب کا لانے والا جیسے فرشتے اور اس سے متعلقہ امور سب شامل ہو گئے اور رسول تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تو عقیدے کے یہ سوال اس کا حل کرنا ہر انسان پر عالم جاہل پر فرض ہے ہر شخص سے قبر سوال ہوگا صرف مدرسے سے ڈگری حاصل کرنے والوں سے سوال نہیں ہوگا صرف شہر میں بسنے والے پڑھنے والوں سے نہیں ہوگا سب سے ہوگا اس لئے سب کو یہ پڑھنا ضروری ہے آگے صاحب کتاب کہہ رہا ہے شرک کی تعریف شرک کی تعریف کہہ رہا ہے کہ لوگت کے اعتبار سے شرک دلالت کرتا ہے المقارنہ پر مقارنہ ترین ہم اردو میں بولتے ہیں ہم نشین کو مقارنہ کا ترجمہ جوڑنا ملانا مشترک کرنا کوئی دو چیزیں ہیں اس کو جوڑ دیا جائے ملایا جائے یا دو کو کسی چیز میں شامل کیا جائے تو کہا یہ انفراد کی زید ہے کسی چیز کو منفرد رکھا جائے تنہا اکیلا تو اب اگر کوئی چیز اس سے جوڑ دی گئی تو اب وہ منفرد اور اکیلی نہیں رہ گئی وہ مقارن ہو گئی وہ شریک ہو گئی تو کہا اور وہ اس طرح سے کہ کوئی ایک چیز دو چیزوں کے درمیان ہو جائے دو لوگوں کے درمیان دو یا دو سے زیادہ اس چیز میں ان دونوں میں سے کوئی منفرد اکیلا نہیں ہو سکتا اب یہ پارٹنرشپ ہم اس کو کہہ لیں حصے داری ساجے داری یہ ضروری نہیں کہ آدھو آدھ کی ہی ہو یہ ٹیبل فرض کیجئے کہ سو روپیہ کا ہے اس میں پچاس پچاس کے دو پارٹنر ہو تو دونوں میں آدھی آدھی وہ شریک اور پارٹنر ہو گئے اگر دس روپیہ ہے دوسرے کا نوے روپیہ تب بھی وہ دس روپیہ والا شریک ہے ایک روپیہ بھی ہے تو وہ ایک روپیہ کا شریک ہے تو کسی دو چیزوں کو ایک چیز کو کسی دو لوگوں میں پارٹنا تو کہا کہ یقال کہا جاتا ہے لا تشرک باللہ تعالی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو تو لغوی اعتبار سے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لا تعدل بھی غیرہو فتجعلہو شریکن لہو کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی الہ دوسرے کو نہ بناو کہ تم اللہ تعالیٰ کا اس کو شریک کر دو یہاں برابر کرنے کا مطلب شامل کرنا بلکل ہم پر اللہ ہی کو برابر نہیں کہا جاتا میں نے جیسا کہ کہا نا کہ سو روپیہ کا ہے اس میں دو روپیہ اور ایک روپیہ والا بھی بھلے تو وہ ایک روپیہ کے حساب سے اس کا برابری کر رہا ہے اس کی برابری پارٹنر مالک ہونے میں اس کا برابر ہو گیا اللہ کے وہ نینین نو کا اور ایک ہی روپیہ کا ہے لیکن بحیثیت مالک کیسے یہ مالک ہے ویسے ہی ہے کم زیادہ ہے تو کہا کہ ان میں سے ایک کو ہم دوسرے کا شریک بنا رہے ہیں فمن عدل باللہ تعالیٰ احدا من خلقہی پس جس نے بھی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ کے برابر کیا کسی بھی درجے میں فقد جعلہو شریکن تو اس نے اس کو شریک بنا دیا اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا دیا یہ تو لغوی مانا ہوا ڈکشنری اور لغت کے اعتبار سے اسطلاحی مانا کہہ رہے ہیں الشرق فی الاسطلاح اَن يَتَّخِذَ الْعَبْدُ اللَّهِ تعالیٰ نِدًّا يُسَوِّيهِ بِهِ فِي رُبُوبِيَتِهِ اَوْ اُلُوحِيَتِهِ اَوْ اَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ کہ شرک اسطلاح میں کہتے ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نِد بنائے مقابل ہمسر نِد کی جمع انداد ہمسر اس کے جیسا اس کے مص ہمسر بنائے کس چیز میں مص جس کے ذریعے سے وہ اللہ تعالیٰ کی رُبُوبیت میں اس کو برابری دے وے یا شامل کرے اس کی علوہیت میں شامل کرے یا اس کے اسمہ اور صفات میں شامل کرے تین بات سے توحید کی تین قسمیں توحیدِ رُبُوبیت توحیدِ علوہیت توحیدِ اسمہ و صفات تو اب اللہ کی رُبُوبیت میں سے رُبُوبیت کے معنی میں سے کسی معنی میں کسی اور کو ویسا ماننے لگے جیسا رب کا وہ رب کا رب ہونے کا تقاضہ ہے اسے رب کے رب ہونے میں ایک چیز مثال کے طور پر کہ بیماری اور شفاف صرف وحی دیتا ہے اولاد وحی دیتا ہے زندگی وحی دیتا ہے ہم آگے پڑھیں گے فلاں بابا سے ان کی قبر پر اولاد مانگنے گئے تو یہ نہیں کہتے کہ اولاد وہ دیتے ہیں دیتا اللہ ہی ہے ان سے دلوائیں گے بیچ میں ان کو ڈال کے دلوائیں گے تو اگر دینے والا مان رہے ہیں یا دلوانے والا مان رہے ہیں تب بھی آپ شرک کر رہے ہیں آگے ہم اس کی تفصیل جانے میں تو اللہ کی رُبُوبیت میں اللہ کی علوہیت میں عبادت کے حقوق میں کاموں میں عقیدے میں یا اللہ کے ناموں اور اس کی صفات میں جیسے اللہ عالم الغیب ہے اللہ کی طرح کسی بھی درجے میں کسی اور کو عالم الغیب مانا تو اللہ کی ایک صفت میں شریک کیا تو ان میں سے کسی بھی چیز میں برابری کرنے والا یا اللہ کے ساتھ شامل کرنے والا اگر کسی نے ایک عقیدہ بنایا اختیار کیا تو اس نے اللہ کا ہمسر بنا لیا یعنی اللہ کے ساتھ شرک کیا اب آگے بحث ہے کہ اس شرک کا کیا حکم ہے اگر کوئی بندہ شرک اکبر کا ارتکاب کر لے یہ کر لے وے تو کیا ہوگا اس کے کیا نقصانات ہوں گے میں صرف حکم کو بتا کر نقصانات کو اگلے درس کے لئے چھوڑ دیتا ہوں اس کا اختیار کے ساتھ شرک کا حکم بیان کرتے ہیں کہ شرک وہ سب سے عظیم سب سے بڑا گناہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جاتی ہے یکی گئی فَهُوَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرُ وَآَعْدَمُ الظُّلْمُ چنانچہ یہ تمام کبیرہ گناہوں میں سب سے زیادہ بڑا گناہ کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے زیادہ کبیر اور اکبر ہے سب سے بڑا ہے اور جتنے بھی دنیا میں ظلم پائے جاتے ہیں تمام مظالم میں سب سے بڑا ظلم ہے کیوں؟ لئنہ شرک صرف ہو خالص حق اللہ تعالی وَهُوَا الْعِبَادَةِ لِغَيْرِهِ اس لیے کہ شرک یہ شرک کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے خالص حق کو وہ کیا حق ہے؟ عبادت کسی دوسرے کی طرف پھیرنے کو کہتے ہیں آو یا وَسْفُوا أَحَدِم مِن خَلْقِهِ بِشَئِم مِن صِفَاتِهِ یا شرک کے معنی میں یہ بات ہے کہ اللہ کی صفات اور خوبیوں میں سے کسی صفت اور خوبی کو اللہ کے علاوہ لوگ آج کر رہے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی خصوصیت ہے یعنی وہ صفت صرف اللہ کا خاصہ ہے اس خاصے میں کوئی یہ مانے کہ یہ صفت یہ خوبی یہ چیز فلا کے اندر فلا مخلوق میں فلا پیغمبر میں فلا فرشتے میں فلا نبی میں فلا دیوی دیوتا میں اگر کوئی مان رہا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے اللہ تعالی کا انشاد ہے اِنَّ شِرْقَ لَذُلْمُ عَزِيم یقینا شرک عظیم سب سے بڑا ظلم ہے وَلِذَلِكَ رَتَّبَ شَرْعُ عَلَيْهِ آثَارَن اسی وجہ سے شریعت نے اس پر کچھ اثرات اگر کوئی شرک جب یہ سب سے بڑا ظلم ہے سب سے بڑا گناہ ہے ہاں تو اس کے نتیعے میں شریعت نے بتایا کہ اگر بندہ اس کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر مر جاتا ہے تو کیا ہوگا تو وہ اثرات جو سب سے بھیانک ہیں شرک کے نقصانات سے بڑھ کر دنیا میں کسی اور چیز کا نقصان نہیں ہے آگے ہم اگلے درس میں انشاءاللہ انہوں نے تین چار کا تذکرہ سرسری کیا ہے اور پھر شرک کی قسمیں اور پھر اس کے بعد شرک کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے ربوبیت علویت میں جو شرک ہوتا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور بار بار دھو راتا ہوں کہ آج بہت سارے مسلمان کبھی ان کے عقیدے میں ان کی عمل میں اور بہت سارے لوگوں کے زبان اور الفاظ میں شرکیات موجود ہیں ہر قسم کے شرک سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم توہید اور شرک کے معنی اور مفہوم کو تفصیل سے باریکی سے سمجھیں جانے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس پر کما حقہ عمل کی توفیق دے اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت میں کامیابی سے نوازیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين